جمہو میں ہوں ہربنس ناغو کے جیل کے میری ایمہ آپ کا سواگت ہے جمہو کے ساتھ سوتیلی ماں کا وہوار جو لمبے سمجھ سے چلا آ رہا تھا اب بہت سی آشائیں بنی تھی کہ نیا جو آیام بنا ہے اس میں شاید یہ نہیں ہوگا مگر حرانگی تو اس بات کی ہوئی کہ لگا افتار اس طریقے کا انیائے جمہو میں آج بھی ہو رہا ہے اور جمہو میں جب تک ایک جگتہ سامنے نظر نہیں آئے تب تک بات نہیں بنتی ہے مگر اس کے لئے کئی جمہو کشمیر کے سنکٹن خاص کر کے جمہو کی بات کریں انہوں نے ایک جگتہ کا پریاس کیے مگر جو کہاوت پرانی ہے ہم نے اور آپ نے چھوٹے جگم کچھا میں پڑھتے تھے پرائیمری سے کچھاؤں میں تو کہا جاتا تھا ایک لکڑی بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے ساتھ لکڑیاں کٹھی ہوں تو ٹوٹتی نہیں ہے ٹھیک یہی آل جمہو میں ہوا ہے جمہو میں ادھتر پارٹیاں جمہو کے ساتھ ہو رہے سوٹیلی ماں کا بہبار کی بات تو کرتی ہیں یہ کٹھی نہیں ہوتی ہے کئی ساکھ چھات ادھارن ہیں اگر میں عطیق پنے پر جاؤں تو آپ کا آج رویوار کا دن ہے سمیں جہدہ لگے گا حالی میں کچھ نئے آیام ایک جانے مانے وکیل ایک جوٹ کے جو ہیں شریعنکر شرما انہوں نے کیا اور انہوں نے جو ایک اپنا سنگٹر بنایا راجنی تک سنگٹر بنایا ایسے ایسے پردہ فارش کیے کہ سبھی ہل گئے جس طریقے کا یہاں پر سوٹیلی ماں کا بہبار ہوتا ہے انہوں نے بار بار ایک سمدائے پر پورے پرمانوں کے ساتھ بات چیک چیک کر کہی اور آنبل سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں بھی بات پہنچی سچائی بھی تھی مگر کچھ ایسا سرکار نے کیا سچ مچ پتہ لگتا ہے کہ جمہوں کے ساتھ جو لگاتار پستہ آ رہا چکھیاں دو ہیں جمہوں اور کشمیر کے بیچ انصاف کی پس رہی ہیں وہ جمہوں کے ساتھ پس رہی ہیں بہتوں نے ایسے کام کیے کام جب نہیں ہو آئیے آج بڑا سنسنی خلاصہ جو ہے وہ انکر شرما نے کیا ہے انہی کی زبان لمبا کرکم ہے پر ہم نے اس کو تھوڑا سا الگ جو انہوں نے بات ہم سے اور کچھ اور چینلوں سے کی وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ایشو آج ہم نے اس میں ڈیل کیا جو سنجواں اور چوادی کے ریوینیو ریکارڈز تک غائب ہو گئے وہ جمہوں کے سروائیول اور اگزسٹنس سے جڑا ہوا مددہ ہے مسئلہ ہے ڈیموگرافی کا سالٹ آن جمہوں ایک سٹیٹ سپانسرڈ پروجیکٹ ہے اور کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے نیشنل ٹیلیویزن تک دیش کے ایک ایک کونے میں اس سکتے کو ہم پہنچا چکے ہیں اور اسے سکتے کی کساوٹی پر کس کے نیشنل ٹیویز نے بھی چلایا ہے میڈیا چینلز نے بھی چلایا ہے اسی سندھر میں آج ہم نے یہ نیویدن کرنے کی کوشش کی کہ جمہوں کشمیر سرکار ہائی کورٹ میں روشنی ججمنٹ میں ریویو پیٹیشن فائل کرتی ہے سپریم کورٹ میں ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے جس کے بعد وہ روشنی ججمنٹ کو ایمپلیمنٹ کرنا بند کر دیتی ہے اس سے آگے جاتے ہو جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں اب سمیں ختم ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں اب سمیں ختم ہو رہا ہے تو اس لینڈ جہاد کے demographic assault کے process کو whitewash کرنے کے لیے evidences کو ختم کرنے کے لیے سرکاری تنتر کے اندر سے ہی ویکتی revenue record ختم کر دیتے ہیں یہ سبورجن کی پراکاشتہ ہے یہ سرکار کو سمیں سمیں پہ چیتاونی دینے کے باوجود بھی ان چیتاونیوں پہ کوئی effective کارے نہ کرنے کا result ہے ان incidents کی ناکے بل جمہو سمبھاگ پہ ایک direct implication ہے بلکہ پورے راشتر پہ ایک اس کی security implication بھی ہے میں نے ہمیشہ بتایا کہ اسلامیزیشن آف ہمالی آز اسلامیزیشن آف سناتر پاکستان کا project ہے اور اس project میں کشمیر کا اسلامی کرن ہو چکا ہے جمہو کا اسلامی کرن demographic assault کے ذریعے چل رہا ہے جمہو کو launchpad بنا کے ایک springboard بنا کے پورے ہندوستان کا اسلامی کرن کرنا یہی پاکستانی ISA military manuals میں بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا تو اس process کو یہاں پہ نہ روکنا بلکہ روکنے کے بجائے facilitate کرنا national security کو compromise کرتا اور اس کے لئے دیش کبھی بھی ایسے لوگوں کو جو اس سمیں سرکار میں ہیں نرنے نہ لینے کے کارن جو چھتی مہر پہنچے گی اس کے لئے کبھی معاف نہیں کرے گا ہمارا اب یہ پورے طریقے سے ماننا ہے کہ دلی کا جمہو کشمیر کو لے کے جو نظریہ ہے وہ ایسا ہے کہ جمہو سمبھاپ کو کشمیر کی colony بنا کے کشمیر کے ہاتھ میں سونپ کے بیسے ہی رکھنا ہے جمہو ہمیشہ second order میں رہے گا آپ نے 375% کی abrogation کے بات بھی دیکھا تو آپ کی بات صحیح ہے کہ بہت سارے سنگٹھن جمہو کو separate state بنانے کے لئے پریاست کر رہے ہیں بہت سارے سنگٹھن جمہو کی political empowerment host کے لئے پریاست کر رہے ہیں ہماری بھی باتچیت چل رہی ہے ہم اپنے level پر بھی پریاست کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جمہو کے survival اور existence کے issues number one priority ہونے چاہیے انہی issues کو سامنے رکھ کے انہی issues پر آگے چل کے جو جو سنگٹھن ایک جوڑ جمہو کے ساتھ ہاتھ ملائے گا اس کے ساتھ ہاتھ ملا کے ہم آگے چلیں گے کیونکہ جمہو کے survival اور existence کے issues پر نہ ہم politically correct ہو سکتے ہیں نہ اس میں کوئی dilution لا سکتے ہیں نہ اپنی commitment کو postpone کر سکتے ہیں for the time being for political reasons پورے نشتہ سے جمہو سمبھاگ اور راشتر کو سمرپیت ہو کے اس بھاونا سے جو لوگ جڑیں گے ان کے ساتھ مل کے جمہو سمبھاگ کی liberation کی جو لڑائی لڑ رہے ہیں اسے اور مجبور کر کے آگے لڑائی اب آگے بات یہ ہے کہ اب یہ بھی پتہ لگا ہے ڈوگرا سوابیمان سنگٹن جنہوں نے بنایا وہ پہلے تیواری کانگریس میں تھے پھر کانگریس میں تھے پھر بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے جانباج نیتا ہے بے باقی سے بولتے ہیں بے دھڑک بولتے ہیں چاہے وہ رہے ہیں کانگریس میں چاہے بھارتی جنتہ پارٹی میں اور تیواری کانگریس سے سب سے پہلے وہ چناؤ جیتے تھے بیدھائک کا اور انہوں نے جو بے باقی کی اور اسی بے باقی سے ان کو پارٹی ہی انہوں نے چھوڑ دی بھارتی جنتہ پارٹی وہ اس پچھلی سرکار جو پی ڈی پی اور بھاجہ پاکی تھی اس میں پہلے سواس منتری تھے پھر فورسٹ منسٹر پر یہ سارے ہو رہے تب جو کانڈ ہوا تھا آپ کو پتہ دل دہلانے والا جو کانڈ ہوا تھا اور اس کانڈ میں وہ سی بی آئے کی جانچ مانگ رہے تھے جانچ ملی نہیں چونکہ تب جادہ یہاں پر گڑ بندن کے بیچ بھی توتی جادہ بول رہی تھی پی ڈی پی کی بول رہی تھی انتتہ انہوں نے بھاجہ پاک کو چھوڑ بعد میں اپنا دوگرہ سوابیوان سنٹک بنایا راجنیتی طور پر انہوں نے عام جنتہ نے سنبھاوتہ ان کو وہ پیار نہیں دیا جو چاہیے تھا مگر وہ لگاتار جمہوں کی لڑائی لڑتے رہے اب خبر یہ ہے کہ کل وہ ایک بہت بڑا سیمینار کرنے جا رہے ہیں جس میں کانگریس کے ورش نیتہ جن کی اپنی پیٹ ہے رمن بھلا کی وہ ایک جن مانس کے نیتہ مانے جاتے ہیں کانگریس میں لمبے سمیں سے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں ساتھ میں حرشدیو سنگھ لگاتار آباد اٹھاتے ہیں پنتر پارٹی کے وہ ہیں اور سچیتگڑھ ویدھان سبح سے فلال ڈی ڈی سی کے صدر سے کسان نیتہ جاٹ نیتہ ترنجیس سنگھ ٹونی وہ بھی ان کے ساتھ ایک وزیر بشیر خان ہے وہ بھی ساتھ ہے ایک کل ایک سیمینار کر رہے ہیں جس میں جمہوں کو ایک جھٹ کریں گے بات وہیں آگئی ایک لکڑی سبھی تول دیتے ہیں مگر ابھی سوال جو کل ہی وہ کرنے جا رہے ہیں ڈوگرا سوابیمان سنٹھن ان میں بہت کچھ پہلے ہی سوالیاں نشان چھوڑ گئے ہیں اگر آپ جمہوں کی بات کرتے ہیں آپ نے سمبوتہ پننون کشمیر ہے ڈوگرا صدر سبا ہے اور مہاراجہ ہری سنگھ کا جو ایک سنکھن بنا جنم دیوس کی چھٹی ہو یا کچھ اور ہے اور ہے بہت سے ہے آپ نے ان کو ساتھ نہیں لیا یہیں بس نہیں جمہوں ڈیویزن کے جو دس جلے ہیں ان میں سے اگر دیکھا جائے رازاوری پنچ ڈوڑا کشتوار بھدروہ ان کا کہیں بھی بھدروہ در کسوہ ہے کشتوار ڈسٹک ہے اور وہاں کے نیتاؤں کو شاید سنبوتہ یہاں پر نمنترن دیا ہوگا تو ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے مگر ہمارے سوطر بتاتے سنبوتہ ان کو انمنترن نہیں دیا گیا ہے اور ساتھ میں ایک جھٹ کی جو جہاں باجی سے انکر شرما کام کر رہے ہیں پرمانوں کے سہی تو جو ایک جانے مانے وکیل بھی ہیں وہ سب جو ایک جھٹ نہیں ہیں جانے کے لیے الگ الگ ڈپلی الگ الگ راگ ہوگا بوش کیا ہوگا آپ بہتر جانتے ہیں نہ کہوں سے دوستی نہ کہوں سے بیر کی قہوت کو ہم لگاتاری آتھارت کرتے ہوئے یہ افغت آپ کو کروا رہے ہیں سوشش کارکم میں اتنا ہی کل بھی جو ہوگا اس کے بارے میں خبر اور خبروں کے پیچھے جی خبر ہم آپ تک لیتا ہوں سوش کارکم موسیقی 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 موسیقی